ہاں طریق بھی آؤ زلالت کاٹنی پڑتی ہے میرا یہ مسئلہ میں نشہی آدمی نشہ کر رہا تھا پولس والوں نے پکڑا بے گناہ شراب ڈالی ہے تیز آرپیہ لیئے اننسیڈ ڈالتے تھے تو بیس لیٹر شراب ڈالی ہے تو سال ہو گئے طریقے بکتہار ہوا تھے کتنی شراب تھی آپ کے پاس میرا پاس کچھ بھی برامت میں ہوا دن سے زلیل ہو رہا ہوں ریلوے کے اندور میرا چلان ہوا تھا انہوں نے جرمانہ پڑھنا ہے اور مور لگانی ہے میں نے اپنا شنوڈی کارٹ لینا ہے تین دن سے زلیل ہو رہا ہوں یہ ٹیم دے دیتے ہیں کبھی ساڑھے دس کا کبھی ساڑھے یارہ کا کبھی کبھی ساڑھے بارہ کا بتا دی ہے تو آپ رکشہ نہیں چلا رہے ہیں آج کل بوکے مار رہے ہیں کیا رکشہ چلا رہے ہیں ہی دور پورا دن ہی دور گزار دیتے ہیں رکشہ کیا چلائیں گے جناب میرے تکیس ہو جا جھٹا اچھا ترے سال ہو گر میں تاریخناتے آ رہے ہیں نو بندہ آ رہے ہیں تاریخ 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 نو کج نہ کہا میں جدو آنا تاریخ 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 مڑی چلا جانا ہے تو آپ کے خیال میں آپ کے انصاف ملے گا آج دیکھیں گے آج دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے قانون کیا کرے ہیں ویسے پاکستان کے جو علات ہیں وہ میڈیا سے زیادہ میرا خیال ہے کہ عام عوام کو کہے آپ کو زیادہ پتا ہوگا بیٹھے بے بس اٹھا لیا بے گناہ پرگاڑ لیا یہ انتقال ہوئے ہیں وراست کا انتقال تھا کسی کا محکم مال نے اور ایک افیض الرحمن آئید نے ملی بہت کر کے اس کو ٹیمپر کیے اور بے کا انتقال داریخ مطلب غلط کا اقضاد بنائیں غلط کا اقضاد بنائیں ان کے بعد ان کے اوپور اپیار ہو گئی ہے اکتی اگست کو انٹیکلیشن کے اندر لیکن آج دیکھ ان کو گریفتار نہیں کیا گی کیوں کیا وہ بہت بڑے کوئی مطلوب ہے کہ اثر سوخ والے ہیں پیسہ ہے تو آپ کے پاس کاغذات سارے موجود ہیں سارے کاغذات موجود ہیں اور یہاں سیول کورٹ سے ڈگری بھی ہوئی ہے ان کے خلاف لیکن انصاف نہیں مل رہا وہ کیوں یہاں ہے اب یہ اشناتی کار تلبی پہ پولیس نے پگڑے اور اسے جیل کے اندر کار دیئے رات کو رشکہ چلاتا ہے کرائے والا بچوں کے لیے تین بچے ہیں اور دن کو جو ہے اسکول میں ملاد مت کرتا تھا اب وہ اندرہ تو روٹی کون دیتا ہے جی اب میں ہوں دادا ہوں ان کا میں روٹی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بہت مصیبت ہے یہ ایسے ہی پولیس کرتی ہے بازوں میں غریب آدمی ہوں دل باہر پہ ہوتا ہوں خید مجھا روکا ہوتا ہوں اٹک شہر میں اٹک شہر میں ہوتا ہوں من توہ کل نر بخاری پہ ہوتا ہوں وہ میرے بچوں کو انہوں نے فسا دیا میں صرف اتنا ہی کہوں گا انصاف زندہ باد جسٹس فائز عیسیٰ کیس صاحب کا جو فیصلہ آیا ہے اور پاکستان کی انصاف اور رول آف جسٹس پر جو دنیا بھر میں رینکنگ ٹوٹی ٹوٹی کی رپورٹ ہے کیوں انہوں نے پاکستان کے انصاف کے نمبر کو ایک سو اٹھائیس ملکوں میں ایک سو بیس ممالک میں رکھا بلکہ ایون ساؤت ایشیا میں پاکستان سے پیچھے انصاف میں صرف افغانستان رہ گیا ہے اس پر میں آپ کو پرانے جو تین چار جیجز کی ریسنٹلی جوڈیشن کمیشن کے جو فیصلے ہیں ان پر اور جسٹس فائز صاحب کے اس نوٹس پر ایک پانچ سات منٹ کی تفصیل بتاتا ہوں کائنڈلی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کسی وجہ سے آپ اس کو فیس بک پر نہ دیکھ سکیں تو یوٹیوب پر یہ دیفنیلی موجود ہے ایک دفعہ اس کو ضرور چیک کریں یہ فیکٹس ان فگرز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی دکان باندھ کی اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو گاہک تھے وہ انہیں خلیفہ ہونے کا ایڈوانٹج دیں اور وہ اپنے مفاد کے لیے اپنی دکان چلائیں لیکن ہمارے ملک میں عوضوں پر پہنچ کر لوگ سیاسی فائدے اٹھاتے ہیں پاکستان میں جو جسٹس ابھی 2020 انڈیکس کی جو رپورٹ آئی ہے انصاف اور قانون کی حکمرانی میں پاکستان کو 128 ممالک میں 120 نمبر پر رکھا گیا ہے ساؤت ایشیا کے بھی even 6 ممالک میں سے ہم پانچویں نمبر پر ہیں ہم سے صرف افغانستان پیچھے ہیں افریقہ کے ان ممالک میں جن کا آپ نے شاید کبھی نام بھی نہ سنا وہ بھی ہم سے انصاف کے معاملے میں آگے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا جو ابھی کیس کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ کتنا درست ہے جو ابھی ججز نے دیا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تاریخ بتائے گی لیکن اس میں صدر صاحب کی بدنیتی کا ذکر کیا گیا ہے میں یہاں آپ کو عدلیہ کے حوالے سے ایک قانون کا ذکر کرنا چاہوں گا اور یہ بڑی امپورٹن چیز ہے کہ اگر کوئی جج کرپشن میں ملوث ہو یا اس نے کوئی غلط فیصلہ دیا ہو تو اس کے خلاف آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت کی جاتی ہے ایک جو فورم بنا ہوئے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل سپریم کورٹ ججز پر مشتمل بینچ یا فورم ہوتا ہے یا اکثر ایک یا دو تین ججز بھی ہو سکتے ہیں بہت بھی ہو سکتے ہیں یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ ججوں کا اعتصاب کرتا ہے اور کرپشن کرونوں کی ہو عربوں کی ہو اور چاہے جتنی مرضی ہو اسے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سارے بینیفٹس وہ سہولتیں ملیں گی جو ایک مصطافی ہونے والے جج کو ملتی ہیں دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ کرپشن کو ایک لیگل فریم ورک کی شکل دے دی گی بہت سے ججوں نے اس قانون کا فائدہ اٹھایا ہے آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ون سابق جو جسٹس صاحب تھے مذہر اقبال سندھو وہ اچانک ستیفہ دے دیا انہوں نے جب اس پر لوگوں نے دیکھا تحقیق ہی تو پہلے چلا کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشنل کونسل میں ایک کرپشن کا کیس چال رہا تھا کہ ان کے نوکر کے اکاؤنٹ میں بھاری رقم کا انکشاف ہوا کئی سال تک ہی کیس چلتا رہا جج صاحب کو بھی مقدمہ کا فیصلہ اپنے خلاف ہوتا ہوا جب نظر آیا تو وہ مصطافی ہو گئے اچھا اس کے ساتھ ہی جو ٹرائل بھی رکھے دیکھیں تب کیسی مزے کی بات ہے انہیں ریٹائرمنٹ پینشن ملازمت کے سمیت تمام وہ سہولیات مل گئیں اور اب وہ ایک بائزت شہری کے طور پر رہ رہے ہیں بائزت معاشرے میں کوئی سپریم جوڈیشنل کونسل کو پوچھنے والا نہیں کہ ان کے خلاف جو کرپشن کے الزامات ہیں ان کا کیا بنا کیا الزامات سچ تھے اور اگر جھوٹ تھے تو انہیں کلیرنس سیٹیفکیٹ کیوں نہیں دیا گیا کوئی ان سے پوچھے کہ آپ نے یہ قانون عجیب و غریب بنایا ہے کہ یہ قانون کیا عام پاکستانی کے اوپر بھی لاغو ہوتا ہے یا اسے صرف انصاف دینے کے منصف پر بیٹھ ہوئے لوگ ہی مستفید ہوں گے سچ یہ ہے کہ اس طرح کے قوانین جو کہ عام آدمی کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ججز نے یہ قانون صرف اپنی حفاظت کے لیے بنائے ہوئے اب ججز سے مطلب کرپشن کی جب کہانیاں منظر عام پر آتی ہیں تو ظاہر ہے سچ اور جھوٹ سے قطع نظر لوگوں کی جو ایک رائے ہے کہ ان قوانین کو وہ سے پروپاگنڈے کو ہوا ملتی ہے پھر سپریم کورٹ سوشل میڈیا کے لوگوں کی باتوں پر نوٹس لینا شروع کرتی ہے اب ججز کرپشن کے حوالے سے ہی دوسرا کیس میں آپ کو بتاہتا ہوں آپ کو ایکزٹ کیس کے مرکزی ملزم شویب شیخ کو جو بول ٹی وی والے یاد ہوگا آپ کو دو ہزار اٹھارہ میں انہیں گرفتار کیا گیا جب کئی کوششوں کے بعد ان کی زمانت ریجیکٹ ہوتی گئی تو ایک دن اچانک ان کی زمانت ہوگی آپ کو یاد ہوگا وہ ٹی وی پہ ان دنوں میں خبریں آتی تھی تو پتہ چلا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ایڈیشنل سیشن ججز صاحب ہے پرویز القادر میمن ان کا نام تھا انہوں نے ایک کروڑ پیار رشوت لے کر ان کی زمانت دی جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس موسن اختر کیانی نام بھی آپ کو بتا رہو ان پر مشتمل بینچ نے اس کیس کی تحقیقات کی تو ناقابل یقین حقائق سامنے آئے بینچ نے ملزم جج سے پوچھا کہ آپ نے کتنی رشوت لی ہے ملزم کے بولنے سے پہلے اس کے جو مخالف وکیر تھے انہوں نے کہا جی کہ شویب شیخ سے انہوں نے ایک کروڑ پیار رشوت لی ہے تو ملزم جج نے وہ جو جج سب کھڑے تھے ملزم تھے انہوں نے بینچ کو بتایا کہ یہ وکیر جھوٹ بول ہے یہ لوگ انتہائی بیمان ہے اور وعدہ خلاف ہے انہوں نے ایک کروڑ رشوت کا دعویٰ کیا تھا لیکن صرف پچاس لاکھ ادا کیے باقی رقم دینے سے مکر گئے اب یہ آپ کو کسی فلم کا سین لگ رہا ہوگا یا کسی کہانی لگ لیکن یہ حقیقی مقالمہ کمرہ عدالت میں ہوا آپ ذرا سوچیں کہ بینچ کے سامنے ایسا منظر اور سزا کے طور پر جو جج اس کو پھر برطرف کر دیا گیا لیکن نہ اسے ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا نہ اس کا کیس نیب میں بھیجا گیا نہ اس کو کوئی جیل ہوئی نہ اس کو کوئی عمر کے عدد نہ سزا جج صاحب عدالت سے گھر گئے اور باقی زندگی مزے سے گزارے اتنی سزا صرف اس لیے ملی کہ اس نے عدالت کے سامنے اطراف جنم کر لیا تھا اگر وہ انکار کر دے تو کیا آتا ہے کیس چلتا رہا تھا بہت سالے چلتا رہا تھا اور ممکن ہے کہ رشت کا الزام بھی ثابت نہ ہو سکتا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں مبینہ ملزم جو ہیں وہ تو انکاری ہیں الزامات سے لہٰذا نتیجہ جو ہے وہ آپ کو سامنے ابھی جوڈیشل جو انہوں نے کیا ہے ریزلٹ اس کی صورت میں آگئے ہیں اور یہ بھی صرف اسی لیے ان کی حمد ہوئی ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام اور جو ججز ہیں انہیں پتے ہیں ہوئی ہو تو پھر مستقبل میں بھی باقی ججز سوچتے لیکن ایسا نہ ہوا تھا نہ ہوا ہے اور نہ ہوا ہوگا لیکن عالمی ادارے نوٹس لیتے ہیں ججرشت ملک کیس کا دیکھیں تیسرا کیس انہوں نے عدالت کے سامنے اطرافے جن کیا کہ وہ نواز شریف صاحب کے کیس کے دوران ملزمان سے رابطے میں رہے انہیں مشورے دیتے رہے یہاں تاکہ نواز شریف صاحب سے ملنے رائیون بھی گئے عوامی ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ امرات لینے والے امانت میں خیانت کرتے رہے اور بلا خوف وہ پوری دنیا کے سامنے انہیں اپنی غلطی تسلیم کی اب ایسی صورتحال میں جج صاحب کے جو ماضی کے فیصلوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس کو دو سال ہو گئے ہیں لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا نہ وہ جیل گئے نہ ان پر کوئی مالی جرمانہ ہوا نہ کوئی مطلب انہوں نے پاکستان میں وزیراعظم کے خلاف کیس سنا تھا اگر یہ جرم کسی عام شہری سے یا گورمنٹ کے ملازم سے ہوا تھا تو اس کا کیا انجام ہوتا یہ آپ آپ سوچ لیں یہ میں نے آپ کو تین ججز کیسا سٹوری بتائی ہے اگر میں اس طرح بیٹ جو شروع کر کے ہسٹری سے نکالتا رہوں لیکن ان دو بھائیوں کا کیس بھی آپ کو یاد ہوگا جنہیں سپریم کورٹ نے بے گناہ ثابت ہونے پر رہائی کا حکم دیا تو پتا چلا وہ تو بیچارے کبکہ مر گئی ہیں اسی طرح آپ کو بہت سی ایسی عورتوں کے مردوں کے جو انصاف کی خاطر روزانہ میسیجز ان باکس پر بھرے ہوتے ہیں ایسے واقعات نے عدلیہ کو اور عام آدمی کے درمیان ایک خلیج پیدا کی ہوئی ہے اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس صاحب کے فیصلے کو آپ صحیح یا غلط یہ جو بھی ہے اس کو دیکھنے سے پہلے ان واقعات کو آپ ایک دفعہ ضروری ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کو تین کروڑ پر جرمانہ ادا کرنے کا ایف بی آر نے بھیجا ان کی پروپٹی کے سلسلے میں اب اس کے جواب میں جسٹس صاحب نے پرائم منیسٹر عمران خان کو انصاف لائر سے جو انہوں نے خطاب کیا اس پر نوٹس بھیج دیا اب وزیراعظم عمران خان خلاب از خود نوٹس لیتے ہوئے انہا عدالت میں طلب کرنے کا یہ پہلا واقعہ ہے کیونکہ وزیراعظم کا عوضہ ان کے بقول کسی ایک جماعت یا گروہ کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کو ہوتا ہے وزیراعظم کو کہا گیا اب بتائیں کہ آپ نے کس حیثیت سے انصاف لائر فورم سے خطاب کیا اور آپ کو کس آئین نے اجازت دی کہ کس طرح آپ ایک گروہ کی تقریب میں شرکت کریں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے اس وقت کس زینی کرب اور زیت اور الجن کا شکار تھے کیونکہ ان کی مسیس کے خلاف اف بی آر نے تین کروڑ کا جو ٹیکس چوری کا نوٹس بھیجا ہے اور پھر آج ان کے خلاف کیسز پہ کہا جا رہا ہے کہ صدر بدنیتی کر رہے تھے ذرا دیکھیں ان کی بدنیتی پر یہاں پر ان کا نوٹس جسٹس کا فائز عیسیٰ صاحب کی بیوی کے خلاف جو چار شیٹ آئے ہو سکتی تھی اور این ممکن تاکہ ان کی بھی بدنوانیوں کا پلندہ کھلتا لیکن حال وہی ہونا تھا جو پہلے پچھلے جزز کے میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن جسٹس صاحب کو اس چیز سے ان کو یہ چیز یاد رکھنی چاہتی کہ وزیراعظم اپنی جماعت کے ارکانیں جو ان کے تقریبات ہوتے ہیں ان میں شرکت کرتے ہیں ان سے خطاب کرتے ہیں انہیں کھلم کھلا اپنے آپ کو اپنی جماعت سے وابستہ بھی کرتے ہیں وہ وزیراعظم ہے صدر نہیں آج کل امریکی صدر دیکھ لیں امریک پبلکن پارٹی کی ریلیوں میں شرکت کر رہے ہیں اپنے لئے ووٹ مانگ رہے ہیں حالانکہ وہ امریکن پریزیڈنٹ ہیں اسی طرح آپ اگر کچھ سال پیچھے چلے جائے جب جسٹس فائز صاحب جسٹس تھے اس وقت بھی وزیراعظم صاحب نون لکے خیبر پختونخواہ کے ورکرز کنونشن میں شرکت کی نواز شریف صاحب نے اور اس سے انہوں نے سیاسی خطاب بھی کیا پھر اس کے تین ماہ کے بعد پنجاب ورکرز کنونشن سے بھی خطاب کیا شہباز شریف وزیراعظم پنجاب ہر سال اپنی پارٹی کے کنونشن میں شرکت کرتے تھے صدر کا جو عوضہ ہے وہ خالص آئینی عوضہ ہوتا ہے یہ آپ مانتے ہیں اس کے باوجود صدر آصف زرداری جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن میں شرکت کرتے رہے بنظیر بھٹو کی برسی کی تقریبات سے انہوں نے خطابات کیے جہاں ورکرز ہیں سارے انہوں نے اور وہ جماعتی معاملات بھی ڈیل کرتے رہے آج تک شریف رادران یا زرداری صاحب سے عدالت نے کبھی یہ توقع نہیں کی کہ وہ اہد اقتدار میں آ کر اپنی جماعتی کنونشن سے خطاب نہیں کریں گے لیکن عمران خان صاحب پہ انہوں نے نوٹس لیا کیوں لیا وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کیس چل رہا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ صدر صاحب کی بدنیتی ہے کہ انہوں نے یہ ریفرنس دائر کیا اب یہ فیصلہ کرسل کریئر عوام کے سامنے ہے لوگوں کو عدلیہ کا پتہ چل گیا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ پاکستانی لوگ یہ سوچتے ہیں لیکن جج صاحب آپ کانچ کی گوڑیا نہیں آپ بھی شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں اور یہ الفاظ میرے نہیں یہ چودری افتخار چودری صاحب جو خود کرپشن کیسز میرے ہیں اور بائزت طور پر بری ہو کر آج باقی ججز کی طرح دنیا کے مارڈرن ممالک میں باقی ریٹائرڈ یاشی کی زندگی گزار رہے ہیں میں صرف اتنا ہی کہوں گا انصاف زندہ بعد